تو قربانی کا مقصد قربانی کرنا ہے کوئی گوش تقسیم کرنا یا گوش کھانا یہ کوئی قربانی کا مقصد نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی جو بھی میں نے سورة الحج کی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ ان جانبروں کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا وَلَاكِنْ يَنَا لُحُتْتَقْوَا مِنْكُمْ لیکن اللہ کے پاس وہ تقوی پہنچتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ گردن میں نہیں ہوتا تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان ہے وہ گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے تو کچھ ان کو اس کا انداز مناسب معلوم نہیں ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی چھڑی سے اس کی کمر کو ٹھوکا اور فرمایا گردن اٹھا اور فرمایا کہ تقوی گردن میں نہیں ہوتا تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو اصل الا انت تقوی ہا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ انت تقوی ہا ہونا خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی نہ لمبی ڈاڑی میں ہوتا ہے نہ اونچی ٹوپی میں ہوتا ہے نہ لمبے پرتے میں ہوتا ہے نہ امامے میں ہوتا ہے نہ آسا میں ہوتا ہے تقوی جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے کیونکہ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف پھر خوف بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک خوف تو ہوتا ہے ساپ کا بچوں کا شیر کا ایک خوف ہوتا ہے اپنے محبوب کا کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے اگر آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہے تو آپ بات بھی سو سمجھ کے کریں گے اس کا اکرام بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے تو مومنوں کے دل میں جو تقوی ہوتا ہے وہ خوف والا نہیں ہوتا وہ ساپ یا بچوں والا نہیں ہوتا بلکہ محبت والا تقوی ہوتا ہے اور اسی کو شریعت کے زبان میں خشیت کہتے ہیں کہتے ہیں خشیت جو اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس میں محبت کی ملونی ہوتی ہے محبت ستر اسی پیصد ہوتی ہے اور اللہ کا جو خوف ہے خشیت ہے وہ بیس تیس پیصد ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے کہ میرے پروردگان نے مجھے پیدا کیا مجھے ہاتھ پاؤں عطا کیے چلنے پھرنے کی قوت عطا کی مجھے مسلمان بنایا جب میں پیدا ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج میرے عمر ساٹھ سال ہے میرے پاس سواری بھی ہے بی بی بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے میرے پروردگان نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اب یہ محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے ساتھ خشیت پیدا ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں چھین لیں یا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو نعمتیں دی ہیں مگر آخرت میں ہمارا معاملہ خراب ہو جائے یا میدانِ محشر میں خراب ہو جائے یہ خشیت ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ ہوتی ہے اور کسے طقوی کہتے ہیں اور یہ طقوی دل میں ہوتا تو قربانی جو ہے وہ اصل میں نام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا اور اس بات کا کہ ہم اپنی سب چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھیں